دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے سعاد بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سواریوں پر سلامتی کے ساتھ سوار ہو اور ان کو سلامتی کے ساتھ چھوڑ دو اور ان کو کرسیاں نہ بناو مطلب یہ ہے کہ ان پر بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں نہ کرو سننے دارمی صحیح بن خزیمہ صحیح بن حبان موجم القبیر وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے تو ان حدیث سے یا اس معنی کی دیگر روایتوں سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سواری پر بیٹھ کر خدبہ ارشاد فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ خدبہ دینا ایک ضرورت ہے کوئی کام ضرورت پر مشتمل ہو تو اس کو انجام دیا جا سکتا ہے اس وقت یعنی ایک عام میدان تھا وہاں پہ ہزاروں کا مجمع تھا بلکہ روایتوں میں ایک لاکھ سے زائد افراد کی تعداد آتی ہیں اتنے لوگوں کا مجمع تھا اتنے لوگوں کی بھیڑ تھیں وہاں پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے ہو کر خدبہ ارشاد فرماتے کچھ بولتے آواز تو پہنچ جاتی لیکن آپ کا چہرہ مبارک نظر نہیں آتا تو مخاطب ہونے کا انداز بہتر سے بہتر انداز یہ ہے کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو سامعین کو جو بول رہا ہے اس شخص کا چہرہ نظر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے خاطر اونٹ پر تشریف فرما ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوئے لوگوں سے اپنے خدبہ ارشاد فرمایا اور یہ جو معانیات ہیں عرب میں ایک ماحول تھا کہ سواریوں پہ بیٹھ کے باتیں کرنا جیسا کہ جو موجب کبیر کی ابھی ہم نے جو روایت پیش کی اس میں گلیوں میں تھے ایک شخص ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اپنے اونٹنی پر یا اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے دوسرا اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہیں گلی میں اونٹ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو عرب میں یہ طریقہ تکبر کی نشانی بھی سمجھی جاتی تھی اپنے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے تکبر کی خاطر بھی وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے تو ایک وجہ منع کرنے کی یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے اگر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہر وہ چیز جو تکبر کی وجہ سے انسان اختیار کرتا ہے شریعت نے اس کو منع کیا ہے جیسے کپڑوں کا ٹخنوں کے نیچے آنا یا تکبر کی وجہ سے ہے تو اس کو منع کر دیا گیا اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں زمین پر اکڑ کر چلنا کسی کی عادت ہی ایسی ہے وہ تھوڑا سا سینہ تان کے چلتا ہے لوگوں کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اکڑ کے چلتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی تکبر کی وجہ سے ایسا چلتا ہے تو اسلام نے اس کو منع کیا ہے الغرض جو بھی تکبر کی وجہ سے کوئی عمل اختیار کرتا ہے اسلام نے اس کو منع کیا ہے عرب میں یہ ماحول تھا سواریوں پر بیٹھ کے بات کرنا یہ تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی تو حضور نے منع کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خطرہ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا اس میں خطرہ بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گفتگو میں مشغول ہونے کی وجہ سے سواری سے گرنے یا وہ سواری خود کہیں ہننانے اپنی جگہ سے ہلنے ہوگرہ یا پیر اٹھانے کی وجہ سے کہیں گر نہ جائیں تو دونوں چیزیں اس میں ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا لیکن آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ماذا اللہ وہ نہ تکبر کے لئے تھا بلکل تکبر کے لئے نہیں تھا نہ ہی کوئی ایسے خطرے کی بات تھی اس کے لغام کو بازابتہ حضرت بلال نے پکڑا ہوا تھا وہ اونٹ اپنی جگہ سے ہلنے سکتا تھا تو اس میں کوئی خطرے کی بھی بات نہیں تھی اور تکبر کا تو دور دور تک کوئی شائبہ شک و شبہ تک بھی نہیں تھا تو ایسی جگہ پر بلکل بات کیا جا سکتا ہے آج کل جو ہم ٹرین میں بس میں یا کار اگرہ میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے عورف میں اس طرح سواری پر بیٹھ کر گاڑی میں کار میں بیٹھ کر باتیں کرنا یا نہ تکبر کے علامت سمجھی جاتی ہے نہ اس سے کوئی ظاہری طور پر خطرہ ہوتا ہے ہاں البتہ وہ لوگ جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کے لئے احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ اگر باتوں میں مشغول ہوں گے تو ہو سکتا ہے گاڑی چلانے میں کوئی خطرہ پیش آئے جو چیز جس سے آپ مخاطب ہیں جس کو سنا رہے ہیں ان کے ذہن سے قریب تر کی مثال دینی چاہیے جیسے عربوں کے نسلی دس زلہجہ کا دن بہت حرمت والا دن تھا زلہجہ کا مہنہ بہت حرمت والا تھا مکہ بہت احترام والا شہر تھا تو ان کے ذہن سے قریب تر کی مثال حضور نے دی اور اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ سمجھایا جس طرح یہ حرمت والے ہیں یہ حرام ہیں یعنی اس دن کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا حرام ہے دس زلہجہ کے دن کو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنا زلہجہ کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے بلکل یوں ہی مسلمانوں کے آپس میں خون عزت وغیرہ بھی مال وغیرہ بھی حرام ہیں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ اس مثال کے ذریعے سے آسان کر کے آپ نے سمجھا دیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو عالم ہیں دائی ہیں ان کو چاہیے کہ مخاطب جن سے مخاطب ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذہن سے قریب تر کی مثالیں دے کر بات سمجھائیں یہ باب یہاں پر ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور باب امام بخاری نے